موسیقی جی اسلام علیکم کیسے آپ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو جی کافی دنوں بعد میں ویڈیو ڈال رہوں پتہ تو آپ پوچھا لیا ہوگا کہ کسو جی یہ ویڈیو ڈال رہے ہیں رمضانہ نیول ہے میں نے کہہ چلو جی آپ تھوڑا سا ٹائم مل ہے تو ویڈیو شور کرتے ہیں کہ ٹیوڑیو ڈال رہے ہیں رمضان آنے والا ہے تو آج میں کیا تھا جی گروسری کرنے تو گروسری کر کے میں آگے ہوں تو میں نے کہا آپ کو سمان دکھا دیتا ہوں اور پھر لیگا ہے کہ نا جو ہے نا رمضان کی شاپنگ پہلے کر لیتے پھر بات میں پھرنے کا روزہ ہوتا ہے اور کیا آپ نے گروسری کرے تو ابھی میں نے گروسری کر لیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لیے اور آپ کو بتایا کہ رمضان میں کیا 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 چیزیں لیتا ہے تو ساتھ بھی میں دکھاتا بھی ہوں بتاتا بھی ہوں کہ کیا کیا ضرورت ہوتا ہے تو چلیے چلتے ہیں تو جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شاپنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا سمان دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو بتایا کہ اور چیزیں بھی ہیں خجور آپ کو بتایا کہ خجور کے بغیر رمضان ادھور ہے اس کے بغیر روزہ بھی نہیں کھول سکتے یہ آگے یہ تو ہر گھر میں ہوتی ہیں یہ تو پکی ہمارے گھر ہوتی ہیں اور بریانی کے بغیر تو آپ کو بتایا کہ بریانی نہیں بن سکتی تو نہیں بریانی لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے بریانی آگی آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ علی بھائی جو ہے نا دکان کھول رہا ہے دکان نہیں کھول رہا آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے چیزیں لیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کہیں گے کس نے چیزیں ہی نہیں لیں تو یہ کیا کر رہا ہے تو اس وجہ سے نا میں نے کہا چلو تھوڑسی چیزیں چیزیں لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہوں ادھر آپ لوگ میرا ٹائم دیکھ لیں ایک باری کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے بھی نو ہو رہا ہے اور میں گیا تھا جی سات بجے ادھر اندھیرہ تھا تو لائٹنگ کا تمام نہیں ہویا تھا وہاں پر ٹھیک ہے اور ہمارے ادھر لگتے ہیں سٹال سستے بزار کے وہاں سے سستہ سودہ لے کر گھر شوٹر ہو جائے کیونکہ یہاں پہ لگتے ہیں ربزان آفرز ٹھیک ہے گروسی سور والی لگاتے ہیں سٹال بڑا بڑا تو وہاں سے جو بھی سمان اٹھائیں وہ عادی قیمت پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ لیے اور چاول میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں چاول گھر والے نکال کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح نہ کہنا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو گھر والوں کی تھوڑی پرائیویسی ہوتی ہے یہ چاول پانچ کلو کائنات سپیشل یہ آگے اور چیزیں ہیں ڈالیں آپ کو بتا ہے ڈال کے بغیر بھی تو گزارہ نہیں ہوسکتا اور آپ کو بتا ہے لذیذہ خیر کے بغیر تو گزارہ نہیں ہوسکتا کیونکہ لذیذہ خیر جو ہے وہ ہر گھر میں بنتی ہے میٹھے کیلئے یوز ہوتی ہے اور اگر کسی گھر بیجنا ہو تو میٹھا اچھا ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے یہ تو ہر کسی کو بتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا لکھا ہے چاٹ مسالہ چاٹ کون نہیں بناتا رمضان میں چاٹ تو ہر کوئی بناتا ہے یہ ہر گھر میں ہوتا ہے ہر گھر کی سوگات ہے ہر گھر میں مزہ ہوتا ہے چاٹ بنانے کا مارے پروسی وہ تو پکا یہی بناتا ہے چاٹ ٹھیک ہے نہیں تو یہ ٹھیک ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ لال مرچے بھی یوز ہوتی ہیں تو یہ اس کے بغیر مثال ہے جو ہے نا سالن میں مرچی ہوتی مرچی ہم لوگوں کو اچھی لگتے گئے تیز رکھتے ہیں ہم لوگ پروسی تو میں نے کہا کہ لوگیا لوگیا بھی تو یوز ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہر گھروں میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا لوگیا بھی لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور چیزیں بھی ہیں آپ کو پتا ہے اس پیپ ڈیز لی ہے تو مایکرو نے بھی تو ہر گھر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بغیر تو میرا گزارہ نہیں ہے بلکل میری فیوریٹ ہے میں کہتا ہوں وان ان اول بھی میری اگر آپ وہ بات سمجھ نہیں آئی تو میں نے بنا ہے وان ان اول لی ٹھیک ہے وان ان اول لی نہیں لکل گیا ہم اسے وان ان ان اول لی ٹھیک ہے زبان پسل جاتی ہے اگنور کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کھانے کے لیے نہیں ہے یہ ہر گروسری میں ہم لوگ لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے رمضان میں آپ کو پاک صاف رہنا ہوتا ہے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کپڑے دھونے کے لیے مینے بعد میں نہ آتا ہوں اس کے لیے یہ پر رمضان میں میں ڈیلی نہ آتا ہوں ٹھیک ہے یہ نہ کہنا کہلی بھائی تھیلی نہیں آتا یہ ہو گیا اس طرف ادھر نہیں رکھوں گا اگر یہ پھا ٹوٹ گیا تو نقصان میں اس کو میں پیل پھیکھوں گا اور اس کو بھی ہو جی اس کا تو آپ کو پتا ہوگا پتانا تو میں نہیں چاہ رہا پر یہ ہے سیویاں آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم تو سیویاں ہی کہتے ہیں دودھ میں ہم بناتے ہیں اور کبھی کبھی سوکی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جی یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے سمجھ نے دیا ہم تو سوئی ہیں اگر آپ کو پتہ ہو تو کومنٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے پڑھا بننا ہمیں نہیں آتا ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہوگا یہ کیا چیز ہے چپس کھایا اس کے ساتھ سمجھ سے کھایا اس کے ساتھ مکرونیوں میں ڈال کر کھایا چاٹ میں ڈال کر کھایا کچپ واہنے نہیں ہو لیا تو کچپ تو آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ کہ لی بھائی جو ہے اتنا ماشالہ پیارا کیسے ہے تو گائز میں اس چیز سے مودھ ہوتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا رگڑ کے دھونا پڑتا ہے تاکہ میل چھے لوں تو آپ یا سمجھے ہمارے کو لپائے جائے یہ ٹھیک ہے اور اگر آپ کو میلی بات سمجھ نہیں آئے تو میں اردو میں بات کروں تو یہ جی میں فیس واش یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے موں پہ لگانے کے لئے نہیں یار مزا کر جو ہم کھاتے ہیں اس کے جو برتن ہوتے ہیں وہ بھی تو گندے ہوتے ہیں تو اس سے دھو لیتے ہیں اس سامن سے بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے اور جی اس کو کون بول سکتا ہے اس کو بچپن میں بڑا کھایا ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو یہ تو کم اس کم دس دن کی مار ہوتی تھی یا پھر پانچ دن تو لگتا آپ کا بھائی مارچ لے دیکھیں اٹھا کٹھا صحیح ہے یہ تو میرا فیوریٹ ہے تو یہ جی میں لینچ پر یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا چاہ رہا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اگر ہم نہ پیئے تو ہم لوگ زندہ نہیں رہتے تو یہ ہے ہماری پتہ ہم لوگ یہ والی پیسیں ہم لیک دیکھ لیں کیا لکھا ہے پڑھنا نہیں آتا تو یہ سپریم لکھا ہے پتہ نہیں سپریم لکھا ہے تو کومیٹ میں ضرور بتائیے تو یہ بھی عمل لیتے ہوتے ہیں اور چیزانیاں تو جی آپ لوگ کہتے ہوں گا گیلی بھائی سینٹ کون سے لگاتا ہے تو میں سینٹ یہ والا لگاتا ہوں تو یہ سینٹ ہوتا ہے جی تھوڑا سا سستے والا اس کو خود اس طرح ملنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس سے پھر خوشبو پیدا ہوتی ہے تو یہ مزاگ کر رہا ہوں یہ سابون ہے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گیلی بھائی بہت زیادہ فری ہو گئے سابون ہے آپ لوگ کچھ بھی پڑھ لیں ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ کو بتا ہے دنیا اور ہیلڈی تو اس کا میں دادا ایکسپلین نہیں کرتا تو یہ ہے جی اچار کا ڈبا یہ بھی میں آج لیا ہوں پر آپ کو بتا ہے کہ کھانے پھاتے پیتے گھر سے تو آج ہی میں نے کھول دیا یہ آج ہی ہوتی کے ساتھ کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں دیکھ لیں بلکل یہ ون بائی ون کنڈیشن ہے نہیں یہ بھی میں آج لائے ہوں آپ لوگ کہہ رہے گا یہ بھی کھایا ہویا رکھ دے کھایا ہویا نہیں رکھا یہ آج ہی لائے ہوں آج ہی مکایا ہے کل مک جائے گا تو یہ جی ہمارے لئے یہ پیکٹ بہت عزیز ہے وہاں پر لڑائی کر کے میں نے ایک پیکٹ لیا ہے وہاں پر لوگ تین تین لے رہے تھے اور مجھے کٹ بھی بڑھ چل چوٹا وہ مجھے سٹے بھی لگیں ہیں تو یہ ایک پیکٹ بھی لائے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے سے دیکھ دھوکہ ہوئے ہیں کہ یہ سٹیپلر لگے ہوئے تھے ہمیں شاد نہیں رہا تو یہ بھی تو تھوڑا دیا انہوں پر لڑنا کیا جب پھر میں نے اس کے پیسے بھی نہیں دی ہمارے یہاں پر سستہ بزار لگایا آپ کو پہلے بھی کتا ہے بڑا ہرامی ہو بیٹا آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ایک چیز تو نظر نہیں ہے جس کے بغیر کوئی چیز بن نہیں سکتا تو یہ ہے جی چنے ہی کہاں اسے ہم اپنی زبان میں سرائکی بھی کہتے ہیں جی چھولے چھولے ایسا نہ بڑھاؤ تو سارا دینی گزرتا چارٹ ہے سرائکی بھی برسو نال تینال اردو اردو بولتے ہیں آپ کو سرائکی سمجھ نہیں آرہی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لو کہہ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ججی چینی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ہے ٹھیک ہے جو ہم لوگ لے کر آئے ہیں ٹھیک چینی تو اسی سے ہماری سرائی کی زبان مٹھی ہوتی ہے اور یہ ٹیک میں بھی جوز ہوتی ہے چائے میں بھی ہوتی ہے جو ہمارا چارہ ہے اور ویسے بھی کچھ مطلب کھیر شیر بنائے تو اس میں بھی جوز ہوتی ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہوگا گرم مسالہ بریانی میں بھی ڈلتا ہے اور کچھ اور چیزوں میں بھی ڈلتا ہوگا جو ماں دیکھ رہی ہیں یا بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کو تو پتہ ہوگا تو جی آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہلی بھائی کولکٹ کس کا یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ یوز کرتے ہیں جی سینسو ڈائنگ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہم ان پڑھے ہیں آپ پڑھ لینا اس ان پڑھ ہے تو ساپڑ گینا ہے ٹھیک ہے سان پڑھنا نہیں آتا ٹھیک ہے تو گائز سوڈا ہو گیا ختم تو بس اتنی چیزیں لی تھی اگر اور لیں گے تو اور آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی گھر والے سمیٹیں گے اور چندے بھی پڑھیں گے کہ تم نے کیا کر دیا ایک چیز دکھانا بھول گیا یہ ہوتا ہے سابودانہ ساری اپنی زبان ہی چاکھا بنے تھا سابودانہ آگ دیں ٹھیک ہے یہ دودھ جی بان سکتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ مزے دوند ہے اگر رضو میں بتاؤں تو یہ سابودانہ ہے یہ دودھ میں بھی بان سکتا ہے اور دو دو زبانوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرے گاؤں والے بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میرے مطلب اپنے گاؤں والے کچھ اور زبان والے یا ادھر الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سٹیز سے تو ان کو میری سرائی کی بھی سمجھ آئے ٹھیک ہے کچھ پجابی بھی بول رہے ہوتے ہیں پجابی بھی میں نے بولن آن دیئے تھے تھوڑی تھوڑی آن دیئے تھے میں بلکل تھوڑی تھوڑی آن دیئے اگر نہیں چنگی لگی تو میں نے اداس چڑھا ہے ٹھیک ہے میں نے پجابی نہیں بولن دیا اگر میری ویڈیو نو لیک کرنا ہے تو سرائی کی چاکتہ سکر سبکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اردو میں کہے تو بیل آئیکن کلک کرنا ہے اگر انگلیش میں کہے تو شیئر کریں آپ نے میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہنے ٹھیک ہے اینڈ پہ آپ لوگوں میں نے بتانا ہے کہ میری ویڈیو آگری کا پانے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیں اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو پوری میں نہیں کروں گا آپ مجھے گفت کر دیجئے اگر میری زبان سمجھ نہیں آئی تو میں بتا دیتا ہوں میں سرائی کی میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں سرائی کی بولتا ہوں ٹھیک ہے میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو میری سمجھ نہیں آئی تو جو ہوتا ہے نا اس ٹائٹل کیا کہتے ہیں وہ آن کر لیجئے گا اردو میں اور آپ کو پتا چلے گا صحیح اگر پھر بھی نہ بتاؤ تو کومنٹ کر دیجئے گا میں ریپلائی دے دوں گا ریپلائی پھرتا ہوں اس طرح نہیں ہے کیونکہ ویڈیو نہیں آتی کام بہت زیادہ ہوتا ہے پڑتا ہوں ساتھ میں اور تھوڑا کام بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کرتا ہوں تو اس وجہ سے تھوڑی ویڈیو نہیں آتی اور یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کے اینڈوں میں موسیقی موسیقی